بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارہ حکمت اسلام آباد سے وزیراعظم عمران خان آنے والے دنوں میں کس طریقے سے جو ان کو چیلنج کیے جا رہے ہیں مختلف اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ان کے اپنے پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے ارکان بھی ان کو چیلنج کا رہے ہیں تو وزیراعظم عمران خان ان سے کیسے نمٹیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی آنے والی ہے اور یہ تیزی رمضان المبارد کے بعد مزید زیادہ ہو جائے گی اور ایک ہیجانی کیفیت ہوگی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ بس صبح یا شام یہ حکومت خطرے میں ہے یہ سیچویشن پیدا ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایک اور معاملہ بھی ہوا اور وہ تھا کوئٹا میں سرینہ ہوتل میں جو خودکش کار دھماکا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ سیکورٹی بریچ ہوئی اور نہ صرف سیکورٹی جو ہے وہ ناکام ہوئی بلکہ یہ خبریں ہیں کہ اپنے حدف تک تو وہ پہنچ گئے تھے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان کا جو حدف تھا وہ ہوتل میں موجود نہیں تھا جو اطلاعات ہیں اب تک کی یہ بلکل جو لیٹس تحقیقات ہیں ہوئی ہے جی کہ سو فیصل یہ چین کے صفیر اور چین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ حدف تھے اور جو طریقہ کار تھا وہ بلکل وہی تھا جو کہ میریٹ ہوتل اسلام آباد کا جو پہلا خودکش دھماکا ہوا تھا کار دھماکا گاڑی آئی اور پورے کا پورا ہوتل جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد کئی سال تک ہوتل جو ہے ویران رہا میریٹ ہوتل اس کے بعد پھر پی سی پشاور پرل کانٹینینٹل پشاور وہاں پہ بھی یہ خودکش دھماکا ہوا اور وہاں پہ ہوتل کو ہٹ کیا گیا دو واقعات تیسرا وہ ایک اور نویت کا تھا وہ تھا پی سی گوادر وہاں پہ جو حملہ آور تھے وہ خود گئے اور وہاں پہ انہوں نے چنچن کے آدمیوں کو مارنا تھا اور اس کے بعد خود کو اڑانا تھا یہ تین واقعات چوتھا واقعہ کراچی چینی کانسلٹ خانے کا ہوا تھا اور اس میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا پھر جنرل پرویز مشورف صاحب جب وہ صدر بھی تھے اور آرمی چیپ بھی تھے ان کو بھی اسی طریقے سے ہٹ کیا گیا تھا کار خودکش دھماکے کے ذریعے تو سٹرٹیٹی بھی وہی دہشتگردی کا طریقہ کار بھی بھوئی اور مزے کی بات ہے کہ پلیئر بھی وہی ہیں کوئی نیا پلیئر نہیں ہے وہی پلیئر ہیں ری آرگنائز ہوئے ہیں دوبارہ سے اپنے آپ کو انہوں نے متحد کیا ہے اور دوبارہ سے اپنی پریزنس شو کی ہے اور خاص طور پر یہ چائنہ کو ایک میسیج بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی اور یہ سب کچھ پلیننگ کہاں پہ ہوئی پلیننگ افغانستان میں ہوئی اور افغانستان اور افغانستان کے پیچھے ان کے ٹرینر ہیں ہمارا تاریخی دشمن ملک ٹرینر ہیں اور خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی اور وہ خبر یہ تھی وہ بھی ہم نے نہیں دی تھی عالمی ذراعہ بلاغ نے دی تھی یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ جانبداری والی خبر نہیں تھی وہ خبر یہ تھی کہ افغانستان میں جتنے بھی پاکستان سے بھاگے ہوئے بھوڑے دہشتگرد ہیں کل ادم تنظیمیں ہیں ان سب کی جو مفرور لیڈرشپ ہے ان کو افغانستان میں اکٹھا کیا گیا اور ان کا اتحاد کروایا گیا ہے اور ان کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے تھے تو یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں ہمارے پاس اطلاعات موجود تھی لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکس ہوئے ہوئے تھے اور اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے لیکن اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے بلوچستان کی شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنی اور خاص طور پر کار کا اس خودکش کار کا پہنچ جانا پارکنگ میں وہ انتظار کر رہے تھے جی کہ ان کو پتہ تھا اطلاعات موجود تھی کیونکہ ایک ہفتے سے چین کا جو ڈیلیگیشن ہے چین کے سفیر ہیں وہاں پہ موجود تھے اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے تو ان کو اندازہ تھا لیکن ٹائمنگ غلط ہوئی اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تو یہ ہوا ہے تو یہ چیز ایک بڑی بہت بڑا چیلنج ہے گو کہ چائنہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ فکر نہ کریں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سیکورٹی کو لانا پڑے گا آگے اس کی وجہ وجوہات میں پچھلی ویڈیو میں ساری بتا چکا ہوں کہ جو اس وقت ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں پھر ایک اور بھی خبر ہے وہ انشاءاللہ الکس میں شیئر کروں گا کہ ایک نیا اتحاد سامنے آ رہا ہے اور نئی کولیشن سامنے آ رہی ہے فوجی اتحاد اور سٹریٹیجیکلی ایک اتحاد بن رہا ہے وہ بن چکا ہے ابھی تک اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں آیا وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جو کل ہوا سرینا میں تو آگے بڑھتے ہیں یہ تو تھی کچھ اپڈیٹس میں نے کہا دے دوں آپ کو اس کے بعد آتے ہیں جناب سیاسی چیلنجز داخلی طور پر شہباز شریف صاحب کی زمانت ہو گئی شہباز شریف صاحب کی زمانت ہائی کورٹ نے کر دی اور اب وہ رہا ہو جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کی جو زمانت ہے وہ وزیر آزم عمران خان کے لیے ہرگز ہرگز فائدہ مند نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاس ذہن میں رکھیے کہ کافی عرصے سے کافی عرصے سے مریم صفدر صاحبہ بلکل خاموش ہے وہ چلی گئی ہیں پسے پردہ کوئی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہیں اور بیک فٹ پہ جا کے انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس خاندان میں کوئی اختلافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے سٹریٹیجی بن گئی ہے اور سٹریٹیجی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب حمدہ شہباز سوفٹ ایمیج ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ان کی ایک تصویر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا فیس ہے ان کا چہرہ ہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں میں اپنی بیٹی مریم صفدر صاحبہ کو کہ اب آپ ذرا تھوڑا سا جتنا پریشر ہم نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا اب ان کو آنے دیں اور اب ان کو سپیس دیں تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ انڈرسٹیننگ سے ہوا اور مریم صفدر صاحبہ دانیستہ خاموش ہیں اپنی مرضی سے خاموش ہیں اور اب وہ اس طریقے سے اگریسیو نہیں ہوں گی مجلی ان کی فیملی میں کیا انڈرسٹیننگ ہوئی ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور وہ کھیلیں گے اب مریم صفدر صاحبہ کس حد تک ان کو اجازت دیتی ہیں یا کس حد تک افورڈ کرتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن شہباز شریف صاحب کا باہر آنا بہرحال عمران خان صاحب کے لئے اچھا نہیں ہے اور اگر شہباز شریف صاحب اپنی سپیس بڑھا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو تھوڑی سی یوں یوں تھی ڈاماڈول تھی تو اب اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کی وہ رک جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ از خود آپ کو پتہ کہ ہمارے ہاں پلس چیک کی جاتی ہیں دیکھی جاتی ہے کہ سیاسی نبس جو ہے نبس شناس جو ہے سیاست کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گوھر سے کہ یہ مومنٹ جو ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کس کو ریلیف مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا کیسے مل رہا ہے تو جب یہ ریلیف ملا اور اب وہ خاص طور پر بجٹ سے پہلے اب پنجاب میں بھی اب یہ شہباز شیف صاحب کی زمانت کو ذہن میں رکھیے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر آ جائیں جے کے ٹی اس کے بعد جے کے ٹی نے پہلے سے ہی چیلنج کر دیا ہے اور اب وہ ایک بقاعدہ طور پر ہم خیال گروپ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین اب وہ کھل بکھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بیس لوگ ہیں ہم تیس لوگ ہیں ہم چالیس ہیں ہم پچاس ہیں ہم ساٹھ ہیں ہمارے پاس دس خودکش ہملاور بھی موجود ہیں جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت جو میجورٹی ہے اگر ہم فیکچول دیکھیں تو وزیراعظم عمران خان کے پاس وزیراعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی نہیں ہے اور پنجاب میں بھی میجورٹی نہیں ہے پنجاب میں ان کی کافلی کے ساتھ کوئلیشن گارمنٹ ہے اور اس میں سے آپ پی ٹی آئی کے لوگ نکال دیں تو ان کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیں کہ ان ہاؤس تبدیل آتی ہے نہیں آتی اسمان بزدار صاحب سروائی کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن اس وقت جو ایک گروپ آ کے پیٹھ گیا ہے جہنگیر ترین صاحب کی قیادت میں وہ چیلنج کر رہا ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ گیا کوئی اسلام آباد سے ان کو ہوا کا تازہ جھونکا اور تھنڈی ہوا آئی ہے تو یہ تھنڈی ہوا ظاہر ہے ان کے لیے تو پہلے بھی تھنڈی ہوا تھی ایک لائک مائنڈڈ گروپ بن گیا ہے اب اس گروپ کی اتنی حیمیت ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے ساتھ ملاقات جو پہلے نہیں کر سکتے تھے پھر ایک کمیٹی کا پھر کمیٹی بھی نہیں اب براہ راست ملاقات ہونی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جے کٹی گروپ ایک نیا چیلنج ہے وزیراعظم عمران خان کے لیے عثمان بزدار صاحب کے لیے اور فیڈل گارمنٹ کے لیے بھی اب ہوا کیا ہے اس سے کیا ہوا اس سے یہ ایک گیا ہے تاثر بلکہ جا چکا ہے بیروکریسی میں بھی اور ادروائز بھی کہ اب وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی گارمنٹ جو ہے وہ ان کی مرہونے منت ہے کہ وہ جاری رکھنا ہے یعنی جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب تک چاہیں گے تو اتنا سمپل بھی نہیں ہے لیکن ایک کمزوری کی نشانی بہر آ چکی ہے اور کمزوری کی نشانی جب ایک تاثر پبلک میں پھیل جائے اور آپ ایسے سمجھیں کہ کرکٹ کے میچ میں اگر کھلاڑی ایک دفعہ دل پر داشتہ ہو جائیں یا ہاکی یا فٹبال کسی بھی کوئی بھی میچ ہو رہا ہے اور درمیان میں ایک دفعہ حوصلہ چھوڑ دیں تو پھر یا پتہ چلے کہ جناب ان کے اہم ترین پلیئرزی درمیان میں چھوڑ گئے ہیں تین چار کھلاڑی ادھر ادھر ہو گئے ہیں صحیح نہیں کھیل رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جناب کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے اب اس کا ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے جے اکیٹی گروپ کا لیکن اس سے پہلے پہلے ان کے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے اب عمران خان صاحب کو دو ہی کام کرنے پڑیں گے یا تو اس گروپ کی باتیں مان لیں یا پھر اپنے اختدار کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے کیسے رہنا چاہتے ہیں یا پھر انڈیپینڈنٹلی ڈگنیٹی کی ساتھ طاقتور وزیراعظم کے طور پہ برقرار اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی چینی کا معاملہ بھی رکا نہیں ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے چینی سے منی لانڈنگ کی طرف چلا گیا اور میان اسلام اقبال ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے چار مئی کو سبائی وزیر ہیں وہ اور سمی اللہ چودری ان کو بھی طلب کر لیا گیا چار مئی کو تو یہ دونوں کو بلایا گیا ہے جی کہ جو ایکسپورٹ کی اجازت کا ریکارڈ طلب کیا ہے گندم ایکسپورٹ کا اور پھر سبسیڈی دی گئی تھی جو دوہزار اٹھارہ انیس میں شوگر پر اس کا ریکارڈ نے لانے کے لیے کہا ہے تو پنجاب میں شوگر ملوں کو دی جنے والی حقیقات منی لانڈنگ دوہزار دس کے تحت یہ کام کر رہا ہے ایکٹ منی لانڈنگ ایکٹ دوہزار دس اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے اب دو مزید آگئے ہیں وزیر تو یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اور اس سیچویشن تک کیسے پہنچے وزیر اعظم عمران خان کیونکہ اکاؤنٹیبیلیٹی بہت اچھی چیز ہے ہونی چاہیے لیکن اگر حکومت ہوگی تو اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی اور حکومت یا حکومت کی رٹ کو ہی چیلنج کر دیا جائے اور پریشر گروپس اتنے زیادہ آ جائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو پھر ٹی ال پی والا معاملہ ایک اور فیکٹر بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ٹی ال پی ابھی تک معاملہ وہ ختم نہیں ہوا اور عید کے بعد وہ معاملہ مزید شدت کے ساتھ زندہ ہو سکتا ہے تو یہ سارے فیکٹرز کو ملائیں تمام چیزوں کو دیکھیں تو وزیراعظم عمران خان کے لیے آنے والے دن کافی سخت ہیں اب وزیراعظم عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں کس طریقے سے نمٹتے ہیں اور کیا وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا پھر اصولوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو کیا کہنا چاہیے اپنے اصولوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ تھی ایک تصویق دھنڈلی سی میں نے کہا کوئی سامنے رکھ دی جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھنڈلی سی دیکھنے رکھنے کے لیے مجھے دیکھنے رکھنے مجھے دیکھنے دیکھنے کھڑے کے لیے کھڑے یا تھی دیکھنے ہی تمتے